اسلام علیکم فرینڈ میں فرزانہ میمن آج آپ لوگ کے لئے لے کے آئے ہیں بیسن کے آٹے کے پراتھے لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی آپے آٹا گھنڈا ہے نہ ہی پیڑے بنانے بینہ آٹا گھنڈے بینہ پیڑے بنائیں اتنے زبرزرست آپ پراتھے بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم ریسیپی کی طرف کہ بینہ آٹا گھنڈے کس طریقے سے بنائیں گے ہم پراتھے یہاں پر لے لیا ہے میں نے بیسن کا آٹا بیسن کے آٹے میں الکی الکی اگر گھٹ لیا ہوں تو آپ بھی اس طریقے سے ساتھ توڑ لیجئے گا تاکہ پانی ڈالتے وقت آپ کو پریشانی نہ ہو اب اس کے اندر میں شامل کر دوں گی ہرا مسالہ ہرا مسالہ میں میرے پاس ہرا دھنیا ہے پودینہ ہے ہری مرچ ہے اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو ہری مرچ نہ ڈالیے پیاس ڈال دیئے ایک عدد ٹاماتر ڈالا ہے اس کے ساتھ ہی شامل کر دیئے میں نے ایک عدد انڈا اب اس میں شامل کروں گی خوشک مسالے جس میں حل دیئے کٹاوہ بھناوہ زیرہ ہے اور خوشبو کے لئے میں ڈال رہے ہیں اس کے اندر میتھی اگر آپ لوگ کو نہیں پسند تو آپ نہیں ڈالے بھناوہ کٹاوہ دھنیا کٹر مرچ اور نمک بس ان ساری چیزوں کو ہمیں میکس کر لینا ہے اور پانی کے ساتھ اس ڈو کو تیار کر لینا ہے پانی تھوڑا تھوڑا ڈالیے گا تاکہ یہ جو لیکویڈ ڈو ہے نا یہ ہماری بہت زیادہ پتلی نہ ہو جائے اگر بہت زیادہ پتلی ہو جائے گی نا تو پراتھے نہیں بنیں گے تو اس لئے آپ نے احتیاط کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے اور آٹے کو تیار کرنا ہے یہاں پر میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتی جاتی ہوں اور آٹے کو تیار کرتی ہوں جب تک اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیجئے گھنٹی کے بٹن کو آل پہ جا کے سیٹ کر دیجئے تاکہ میرے آنے والی تمام ریسیپیز آپ کو بہ آسانی دیکھنے کو میز سکے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا میرا بالکل تیار ہو چکا ہے اور ہمیں لیکوٹ اسی طریقے کا چاہیے یہاں پر میں نے فرائے پین کو گرم رکھ دیا اور ایک چمچ اس میں گھی ڈالا ہے اب اس میں ڈال دوں گی تین چمچے بھر کے اس بیٹر کے اور فرائے پین کو گھوماتے ہوئے چمچے سے تو ہم نہیں گھوماتے کیونکہ پراتھا ہمارا ٹوٹ جائے گا تو یہاں پر جو دیکھیں میں نے چمچے سے ہی نہیں گھومائے اس سے میں نے فرائے پین کو ہی اٹھا کر گولائے میں گھومائے تاکہ یہ ایک طرف سے موٹا اور ایک طرف سے پتلا ایسے بھی نہیں بنے گا یہ بالکل پرفیکٹ پراتھا بنے گا آپ کا بس یہاں پر دیکھیں نیچے کا سائٹ پک چکا ہے تو اب اسے میں کلٹی کر دیتا ہے یہ دیکھیں پلٹا دیا اسے ہم نے دیکھا آپ نے کتنا اچھا اس پر کلر آیا ہے اب اسے میں تھوڑا سا گھی ڈالوں گی تاکہ اس طرف ہلا بھی حصہ اس کا اسی طریقے سے گولڈن ہو جائے تو اب یہ اس طرف سے بھی گولڈن ہو چکا ہے اور میں اسے گھما لیتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا پراتھا بنائے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سے کہ ساتھ دل کرے گا آپ کا کہ اس پراتھے کو آپ بنا لیں تو آج ٹی ٹائم میں اس پراتھے کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں چائے کے ساتھ لال چٹنی کے ساتھ پودینے کی چٹنی کے ساتھ کسی بھی چٹنی کے ساتھ اسے آپ سرف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میرا دوسرا پراتھا بھی یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے اسے بھی میں پلٹ دیتی ہوں یہ دیکھیں اس پہ بھی آگئے گولڈن کلر اب اس کے اندر گھی ڈالنی کی ضرورت کیونکہ اس کا گھی جو نا اس میں ہے تو اب دوسرا سائٹ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ بھی پک چکا ہے ماشاءاللہ یہ پراتھا مجھے کہہ رہا ہے اب مجھے آپ نکال لو دیکھا اپنے ہی پراتھے میرے یہاں پر سارے تیار میں اسی طریقے سے کر لوں گی تو آپ لوگوں نے بھی اس پراتھوں کو ضرور بنانا ہے اور اگر جس کے دانت نہیں ہے نا وہ تو یہ پراتھے کھا کے آپ کو بہتی دعائیں دے گا کیونکہ یہ بہت ہی پراتھے سوفٹ ہوتے ہیں موں میں جاتے کے ساتھ ہی یہ گل جاتے ہیں دیکھیں آپ کتنے نرم پراتھے ہیں اگر آپ لوگ کو میرے بیسنی پراتھے کی ریسیپی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں ملتے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا دھیر سارا کیا لکھے گا